اوم شنطی ایک صوفی سنت اپنی مرن شہیہ پر تھا جس کا نام حسن تھا اس کے ششوں نے اسے پوچھا اس سمیں کہ آپ کو آپ کے جیون میں کس کس نے سکھایا کون کون آپ کے گروہ رہے تو حسن نے کہا کہ میرے پاس سمیں بہت کم ہے اور میں نے اپنے جیون میں اتنے لوگوں سے سکھا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا پھر بھی تین مکھے ہیں پہلا ایک چور وہ کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے ایک بار رگستان میں میں کہیں کھو گیا تھا اور وہاں سے بھٹکتے بھٹکتے کسی گاؤں میں پہنچا کسی نے مجھے رہنے کیلئے جگہ نہیں دی اور تب دیکھا کہ ایک چور کسی گھر میں گھس رہا ہے چوری کرنے کے لئے اور اس چور سے میں نے بات کی تو اس چور نے کہا کہ تم میرے گھر رکھ سکتے ہو تو میں نے بھی سوچا کہ ایک چور کو مجھ سے ڈر نہیں تو مجھے اس سے ڈر کیوں تو میں اس کے گھر رہنے چلا گیا ایک ماس تک میں اس کے گھر رہا اس چور کے گھر روج رات کو وہ چور نکلتا تھا چوری کرنے اور صبح لوٹ کراتا تھا ایک ماس ایسا ہوا کہ کہیں پر بھی وہ چوری نہیں کر پایا صبح کھالیات لوٹتا تھا تو حسن اس سے پوچھتا ہے کہ تم روج جاتے ہو اور کتنے دنوں سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں پرندو تمہارے ہاتھ تو کھالی ہوتے ہیں تو وہ چور کہتا ہے چاہے آج ہاتھ کھالی ہے پرندو میں پریت نہ کرنا نہیں چھوڑوں گا کبھی نہ کبھی تو ہاتھ میں کچھ لگے گا ضرور ایک ماس تو بہت کم سمیں ہے اور وہ کبھی اداس نہیں ہوتا کبھی نراش نہیں ہوتا تو حسن سوچتا ہے میں بھی تو بھگوان کو پانے کے لیے کتنے سمیں سے تڑپ رہا ہوں اور کئی بار جیون میں ایسا ہوتا ہے کہ میں نے ہار مان لی اور پھر پریت نہیں چھوڑ دیا جبکہ یہ چور پریت نہ نہیں چھوڑتا تو میں کیوں چھوڑوں یہ چور کبھی اداس نہیں ہوتا جبکہ وہ ایک نکرشت کاریہ کرنے جا رہا ہے اور میں تو جیون کا سرو مہن جو کاریہ ہے جیون کا جو سرو سرشت پرشارت ہے وہ کر رہا ہوں تو میں کیوں اداس ہوں میں کیوں نراش ہو جاؤں میں کیوں آشا کو چھوڑ دوں آشا کا یہ ہپاٹ میں نے اس چور سے سیکھا دوسرا ایک کتہ حسن کہتا ہے کہ میں ایک جگہ ایک بار بیٹھا تھا تالاب کے پاس ایک کتہ وہاں آتا ہے بہت پیاسا اسے پانی پینا ہے جیسے ہی تالاب میں جھاکتا ہے دیکھتا ہے اپنی ہی پرچھائی اور اس پرچھائی کو دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے اسے لگتا ہے جیسے کوئی دوسرا ہے اور پھر سے گھبرا کر لوڑ جاتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آتا ہے کیونکہ پیاس بہت دیبر ہے پھر دیکھتا ہے پھر گھبرا آتا ہے پھر لوڑ کر جاتا جاتا ہے پرانتو کئی بار ایسے کرنے کے بعد ایک بار آتا ہے اور پھر سیدھا چھلانگ لگا دیتا ہے اور پھر مستی سے اس پانی میں نہاتا ہے حسن کہتا ہے کہ میں نے اس کتے سے سیکھا یدی پرم کو پانا ہے ایک بار ایک چھوٹا سا بچہ مسجد کی اور جا رہا تھا اس کے ہاتھ میں ایک دیا تھا حسن کو لگا کہ میں کیوں نہ تھوڑی سی اس کی مزاک اڑاؤں اور اس بچے سے پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو وہ کہتا ہے مسجد تو وہ پوچھتا ہے یہ جو دیا ہے اس کی جو روشنی ہے یہ کہاں سے آئی یہ جو دیا ہے اور اس کی جو روشنی ہے یہ کہاں سے آئی تو وہ جو بچہ ہوتا ہے دیو کو فوق دیتا ہے دیا بجا دیتا ہے اور کہتا ہے وہیں سے جہاں سے یہ اب چلی گئی جہاں پر وہ اب چلی گئی حسن کہتا ہے کہ جیون میں ابھی کتنے ہی رہ سے ہے جنہیں میں نہیں جانتا اور کیسا یہ ابھیمان اور کیسا ہمکار جیون کے سب ہی راز کو جاننا آج صبح کی مرلی وردان جو ڈراما کے راز کو جانتے ہیں وہ رازی رہتے ہیں جو ڈراما کے راز کو نہیں جانتے وہ ناراض ہوتے ہیں یدی باپ مل گیا اور پھر بھی رازی نہیں تو کون کہیں گا یہ بھگوان کے بچے ہیں جو رازی رہتے ہیں جو خوش رہتے ہیں وہی باپ کے سمان اور سمیپ ہے تو آج ہم چرچہ کریں گے ڈراما کے راز کے بارے میں ڈراما کے سولہ راز کتنے ہیں سولہ وہ والے نہیں ڈراما ایکیوریٹ ہے ڈراما ہوبہ ہوب ریپیٹ ہوتا ہے ڈراما کی ٹک ٹک چلتی رہتی ہے وہی ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے وہی ستھ ہے ڈراما بھگوان کو پسند ہے تو تمہیں بھی پسند ہونا چاہیے اس کی چوچہ ہم نہیں کریں گے کچھ اور راز پہلا یہ ایسے راز ہے کہ کلاس پوری ہونے تک ایک ایک راز سبھی کو یاد ہو جائے اسی رتی سے اس کو لکھنا یا یاد رکھنا لکھنے کی بھی اوشکتہ نہیں ویسے ہی یاد ہو جائیں گے اور یا یہ سارے راز یاد ہے تو کیا ہوں گے پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گے جو یہاں ناراض وہ وہاں داس ڈراما رہسیہ میں ہی ہے گوپنی ہے پر بھگوان نے آ کر اس ڈراما کا اس رہسیہ کا رہسیہ اُدھ گھاٹن کیا ہے سنگم پر سارا جیان سنا دیا ہے سارا جیان ہم جانتے ہیں اور ڈراما ہی ایک ماتر ایسی چیز ہے جو پرستیتیوں میں ہماری مدد کرتا ہے سرکشہ کفچ بن جاتا ہے تو چار 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 اور چار ایسے سولہ راز ہم اس کی چرچہ کریں گے ڈراما کا سب سے پہلا راز ڈراما کا ہر سین ایک پیپر ہے ڈراما کا سب سے پہلا راز کونسا ہے اس ڈراما کا ہر سین ایک پیپر ہے اردھات مجھے اس پیپر میں کیا ہونا ہے پھر پاس ہونا ہے پاس وید آنر ہونا ہے اور یدی میں اس پیپر کو پاس کر جاؤں تو کلاس آگے پڑے گی یدی میں اس پیپر کو پاس کر لوں تو مجھے ویغن ویناشک کی ڈگری مل جائے گی ہاتھ میں ہمارے نام کی آگے جو ڈگری ہے اس میں ایک ڈگری بڑھ جائے گی ویغن ویناشک اس میں ایڈ ہو جائے گا جو بھی اس کے مستق پر یہ لکھا نہیں ہے کہ میں پیپر ہوں نہ ہی پریستیتی کے دماغ پر لکھا ہے کہ میں مایہ ہوں ادرش ہے یہ تو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہی پیپر ہے جس کی ملیوں میں چرچہ ہے یہی وہ پیپر ہے جسے مجھے پاس کرنا ہے یہی وہ پریستیتی ہے یہی وہ سمجھتی ہے یہی مایہ کا وہ روپ ہے اور یہی وہ وگن ہے اور برامنوں کے لئے یہ برامن پریوار examination hall ہے اور ایک ایک برامن آتما ہی پیپر ہے یہ بھی اتنا ہی ستھے ہے یا پھر جو لوکک میں رہتے ہیں وہ لوکک پریوار ہی examination hall پرکش ککش ہے اور ایک ایک صدس یہ گھر کا پیپر ہے یا پھر کسی سماج میں ہے تو وہ سماج ہی وہ بڑا سماج ایک ایک پریقش ککش ہے اور ایک ایک ویقتی پیپر ہے کب کون آ جائے پتہ نہیں اس دیئے اس بات کو یاد رکھ نا ہے کہ سب سے پہلا پوائنٹ سب سے پہلا راز اس ڈراما ہر سین پیپر ہے دوسرا جو باتیں ہم بتا رہے ہیں وہ اویقت مہا ویقت مرلیوں میں بکھرے پڑے ہوئے دوسرا ڈراما کے ہر سین کو کھلو نہ سمجھو اویقت مہا باک 1983 کی ایک مرلی میں ہے جو بھی سین ہے جو بھی ویگ نا ہے جو بھی سمس ہے جو بھی پریست تی ہے اس کو کیا سمجھو ٹائے ایک کھلو نہ ہے اور کھلو نے کیا 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 جاتا ہے کھیلا جاتا ہے کھیلتے ہوئے کوئی روتا ہے کوئی آسو بہتا ہے کوئی دکھی ہوتا ہے کوئی بے من سے کھیلتا ہے خوشی خوشی سے آنن سے جھوم جھوم کر ہر سین کیا ہے ایک کھلو نہ ہی دیکھو اس کو ہم بہت بڑے ہے پریستی بہت چھوٹی ہے ہم بہت بڑے ہے ویگ بہت چھوٹا ہے ہم بہت بڑے ہے سمسیا بہت چھوٹی ہے چھوٹی اتنی ہے کہ کھلو نہ ماتر ہے کھلو سے زیادہ نہیں ہے پرند ہم اس پریستی اس سمسیا اس ویگ کو سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے کیا کر دیتے بڑا کر دیتے ہے تو ہم جب سوچ تے کسی کے بارے میں تو ہماری ساری سکشم شکتیا اس کو جا رہی ہے اور برامنوں کے سنکل بہت شکتی شالی ہے یدی ہمارے سنکل کسی ویکتی کے لئے چل رہے یدی سمسیا کے لئے چل رہے تو سمسیا کی سائز بڑی بڑی ہو رہی ہے اور ہماری سائز چھوٹی چھوٹی ہو رہی ہے کھلو نہ ہی سمجھ نا کچھ بھی آ جائے جیون میں جو بھی آ رہا ہے کھلو نہ ماتر نیتی نے کھلو نہ دیا ہے کھلنے کے لئے اس کھلونے سے بھی سیکھ لو کچھ تو سکھانے آیا ہے کچھ پاٹ پڑھانے آیا ہے تو دوسرا ہے کھلو نہ تیسرا جو بھی سین آ رہا ہے جو بھی سمسی آ رہی ہے اور جو بھی وگ آ رہے ہے کیول اور کیول پیپر ٹائگر ہے کاغت کا شیر گھبرانہ نہیں ان سے بھی بھی نہیں ہو نہ وہ دکھائی دے رہا ہے پرنت اتنا بھیا وہ نہیں ہے جتنا ہمیں بھاس رہا ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہے ہماری شاید سوچ ہی اسے اتنا بنا رہی ہے اتنا وہ ہے نہیں کیول ایک پیپر ٹائگر ہے کاغت کا ہے جھوٹا ہے ست نہیں چیتنا نہیں جڑ ہے جڑ سے کہ سب ہے پران نہیں ہے اس میں نش پران ہے وہ چاہے پریستی ہو سمس یا ہو ویگ نہ ہو مائی ہو اور مائی کا کوئی روپ ہو ہمیں نہیں ڈر آ سکتا میں نربھے آتم ہوں میں نربھی آتم ہوں اس سنسار کا ایسا کچھ بھی نہیں جو مجھے ڈر آ دے آم ہم ہم چل رہے ہم اٹھ رہے ہم بیٹ رہے پران تو اس میں یہ ہے سمرپن بھاو اور جہاں ایسا بھاو ہے وہاں بھیک ایسا جلد لانج گئے اچر جنہی نکرال روپ ہمارا ہے یہ تو ساگر کیا ہے سہج لانکر چلے جائیں گے یہ ہمارا گاین ہے ہم ہے وہ اتل بل کے دھام تو کیا سمجھنا ہے پریستی ویگن سمسیہ کو پیپر ٹائگر چوتھا پریستی ویگن سمسیہ مایہ کے روپ کیول اور کیول ایک کارٹون شو ہے کیا ہے مکی مایوز کا کھیل ہے اور مکی مایوز کا کھیل کر دیکھتے بچے تو کیا کرتے ان کو مزہ آتا ہے انجوائ کرتے ہے لفت اٹھاتے ہے تو جیون میں جو بھی سمسیہ ہیں ویگن پریستی آ رہی ہے کیا ہے یہ ماری کیو آتی ہے مجھے ہی چوٹ کیو لگی باقی بھی تو تھے گاڑی میں کسی کو کچھ نہیں ہوا مجھے ہی ہوا کیو 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 سے کیا ہو جائے گا کیو لگے گی اس لئے کیا سمجھنا ہے یہ ماؤنٹن ہے پرانتو میں اڑنے والا ہوں پوانس تنا ما اڑ جاؤ ستی کو اتنا اوچھا کر دو کیا سب نیچ رہ جائے پہلا ماؤنٹن دوسرا جو بھی سمسیا ویغن پریستیتیا آ رہی ہے ان کو سائیڈ سین سمجھنا ہے اور سائیڈ سین جو ہوتے ہے ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہے ٹرین چل رہی ہے کتنی چیزیں آ رہی ہے ہم کہا پرابابیت ہوتے چیزیں آئی چلی گئی ہمیں کچھ آکرشت نہ کرے جس سنگم ایکس پریست میں ہم بیٹھے ہے اس ٹرین میں بھی بہت سارے سائیڈ سین جو کبھی ہمیں کھیچے گا کبھی ویقتی ہوگا پد ہو سکتا ہے نام ہو سکتا ہے دھن ہو سکتا ہے دے بھی ہو سکتی ہے پرانے وہی سنسکار ہو سکتے جو اپنی طرف پھر کھیچے پرانتو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ سب کیا ہے کیول سائیڈ سین ہے ہمیں رکنا نہیں ہے ہمیں تو جانا ہے ہماری ٹرین چل پڑی ساکار مہا واق کے ہے ان کی ناؤ کھڑی ہے ساکار مہا واق کے بابا کے ان کی ناؤ کھڑی ہے تمہاری ناؤ چل پڑی ہے لنگر تمہارا توٹ چکا ہے تمہارا اس سنسار سے کوئی تعلق نہیں ساکار مہا واق کے بابا کے تو یہاں کہ سکھ سائیڈ سین ہماری دریشتی کو کھیچ نہیں سکتے آکرشت نہیں کر سکتے ہمارا چت بھرمیت نہیں ہو سکتا سائیڈ سین تیسرا جو بھی وگنا رہے جو بھی سمسیا رہیے انہیں سٹیپنگ سٹون سمجھنا ہے ارثات سیڑی کا پتھر سوچو ایک مندر ہے اور وہ جو مندر میں سیڑیا ہے پتھروں کی بنی ہوئی ہے ایک ایک پتھر سیڑی پر لگا ہوا ہے ان پتھروں کے اوپر پیر رکھ ہی ہم اوپر جائے انگریزی میں کہتے سٹیپنگ سٹون یہ جو پریستی آئی یہ کیونکہ اس کو پار کرنے کے بعد میرا سہس میری ہمت بڑھ جائے ایسا کوئی سمرات بھارت میں ہوا ہے جس نے کبھی کوئی پریستیتی کا ساملہ نہیں کیا کسی گھے بھی جیون کا دھین کرو سمرات اشوک سمرات چندر گوپت پرتوی رات چوہان بچپن سے لے کے انت تک سنگھرش سنگھرش اور سنگھرش پرنطو ہر سنگھرش نے انہیں شکت شاری بنایا کسی نے ایک بہت سندر چطر ہمیں بھیجا تھا دو ہرن کا ایک ہرن ہے جوان ہے اس کو ایک تیر لگیا اور نیچے گر گیا ایک یہ چطر ہے دوسرا چطر وہی ہرن اب پرنطو کھڑا ہے پری پک بطا پری گل بطا یہ spiritual maturity اس میں آ گئی ہے تو کیا سمجھ نا ہے stepping stone چاو تھا جو بھی پریستی یہ ہے جو بھی ویجن ہے یہ ایک ایک ویجن ایک ایک پریستی دراما کا سین ہے جس میں کلیان چھپا ہوا ہے اکلیان کے سین کے پیچھے کلیان چھپا ہوا ہے نقصان کے پردے کے پیچھے فائدہ چھپا ہوا ہے جو بھی ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ ضرور اس میں راز ہے یہ کچھ نہ کچھ مجھے سکھانے آیا ہے کوئی ایسا گوئی یہ اس میں کلیان ہے اور میرا ہی کلیان ہے اس کے لئے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے جیون میں ایسا کیوں ہو رہا ہے یا ایسا کیوں ہوا تھا اور اسی پششا تاپ میں اسی چنتہ میں اسی بھاو دشا میں اب بھی ہے ایک جیون بھر پرائش چیتی کرتے رہیں گے پھر پورش کب کریں گے تو چار چیزیں یاد رکھ نہیں ہے پہلا ماونٹین ہے کیا کرنا ہے ماونٹین کو پکش بن جاؤ ویہنگم مارگ دوسرا سائٹ سین آکرش نہیں ہونا ہے کیونکہ ہمیں تو دور جانا ہے ہماری منزل پکار رہی ہے اتش جاغ رہی ہے اٹھ جاغ اور جب تک لکش کو نا پراب کرو رکنا نہیں ہے تیسرا سٹیپنگ سٹون پتھر ہے یہ سیڑیوں کا پتھر گجر پتھر چودھا ڈراما کا سین جس میں کلیان نیت ہے نیتی نے افسر دیا ہے تمہیں کچھ سیکھنے کا سیکھو آٹھ ہو گئے اگلے چار جو بھی سمسیہ ویغن پریشتیہ آ رہی ہے وہ ہمارا کارمک اکاؤنٹ ارثات حساب کتاب ہے ایسی آ رہا ہے نہیں ہو سکتا ہے کیا تمہارے ساتھ انیائے ہو رہا ہے اس ڈراما میں کیا یہ ڈراما انیائے کاری ہے یا انیائے کاری ہے کیا اس ڈراما میں کسی کے ساتھ بھی انیائے ہو سکتا ہے یہ ڈراما پرم کلیان کاری یہ ڈراما نیائے کاری یہ کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی انیائے نہیں ہو رہا ہے دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ہم اپنی چھوٹی سی آکھوں سے دیکھ رہے تیوبیلر ویجن سنگ چید 95 اگر بیماری آ جائے تو اس کے بھی گنگان گاؤ حساب کتاب چکتو ہو رہا ہے واہ ویادی واہ اگر گریب ہو جاؤ پرسو کی مرلی سیٹڈے کی مرلی واہ گریب بھاہ گریب بھا اچھا ہی ہے دھن بہت تھا چنٹا رہتی تھی چلا گیا اچھا ہے حساب کتاب چکتو ہوگا بھگوان کہیں انٹرفیور نہیں کرتا کرم و پردھان وشو کری راکھا جو جیسا کری تو تسفل چاکھا جو جیسا جس نے کیا ہے کس کس جنم میں ویسا ویسا اس کو ملے گا دکھ دیا ہے ستایا ہے کس کو تم بھی ستایا جاؤگے جنم کے شطر یہیں آئے ہیں department گھر office چھوٹا بچہ گھر میں جنم لیتا ہے کتنا پیارا لگتا ہے پر اس کے ہاتھ میں جو تلوار ہے اس کو بھی دیکھ لینا تلوار لے کر آیا ہے وہ بہت ستایا تھا اس کو چھوڑے گا نہیں وہ پہلا کارمک اکاؤنٹ دوسرا جو جو طوفان ہے جو جو وگن ہے انہیں اشور پردت سوگات گفٹ سمجھنا طوفان کو طوفہ سمجھنا تو طوفہ بن جائے گا بھگنا آگیا سمجھ سے آگئی پریشتی آگئی کیا سمجھنا گفٹ آیا ہے یہ پرمدھام سے اوطریت ہو کر ابھی ابھی لیٹسٹ لیٹسٹ لونچ ہوا ہے ہمارے جیون میں تو کیا سمجھنا اس کو سوگات کتنی اچھی سوگات ہم بھی بڑے ہیں تو ہمارے ویگنا بھی بڑے گفٹ تیسرا کساوٹی تچ سٹون جو ویگنا آیا ہے جو سمجھ سے آئی ہے جو پریشتی آئی ہے وہ کساوٹی ہے ارے کب سے گیان سن رہے ہو اور کب سے یوگ کر رہے ہو اس کی پرکشہ بھی تو ہونی چاہیے اس کی کساوٹی بھی ہونی چاہیے کیسا پتا چلا گیان کو کتنا دھارن کیا ہے اور یوگ کتنا ہمارا شکتی شالی جب پریشتی آئے گی تب ہی پتا چلے گا کہ کتنے پانی میں ہو کہ بس ایسے ہی دنگ ہاک رہے ہو میں یوگی ہوں میں تپسی ہوں میں گیانی تو آتما ہوں میں سب خدم کساوٹی ہے پریشتی تچ سٹون ہے پرکھنے کے لئے آ رہی ہے تم نے اب تک جو جو کلاسز کرائی یا سنی چتنی مورلیوں کی پوائنٹ لگھی اور بھردی ڈائیریا کہاں تک بدھی میں ہے اور کتنا رگوں میں دھارن کیا ہے پرانوں کے اندر میں کتنا اس کو بھسایا ہے سیوائے تو بہت کی پرانتو بل کتنا بھرا اس کا پویتر تا بھرم چریا تو دھارن کیا پرانتو کیا وہ بھرم چریا شکتی بن گیا ہے کس اوٹی تیسرا پہلا بتایا کیا ہے حساب کتاب دوسرا بتایا سوگات تیسرا بتایا کس اوٹی چوتھا آگ اگنی اگنی ہے پرستی کس لیے آئی ہے تم یدی سو نہ ہو تو تمہیں کندن بنانے آئی ہے تمہارے اندر کی جو اشد دیا ہے اسے نکالنے کا کام کرے گا یہ پاوق یہ اگنی کیا کرے گی جلائے گی اور جو جو تمہارے اندر شدر ہے جو جو تمہارے اندر نیچ ہے جو جو تمہارے اندر کمیہ ہے جو جو ویارت ہے نیچ ہے شدر ہے اس کو ختم کرے گی alloy جو ہے خاد جو پڑی ہے تپانے کے لئے آئی ہے یہ پرستی ہری ونش رائے بچ چن کی ایک بہت سندر قویتہ ہے ایک چھاو پتر کی مانگ مت مانگ مت مانگ مت اگنی بات اگنی بات اگنی بات کتنے ہی ورکش ہو کتنے ہی گھنے ہو پرن تُ ایک پتے کی بھی چھاو کے لئے بھیک پت مانگ چاہیے بھیک نہیں مانگ گا تُ نہ رکے گا کبھی تُ نہ تھمے گا کبھی تُ نہ مُڑے گا کبھی کر شپت کر شپت کر شپت اگنی بات اگنی بات اگنی بات رکنا نہیں مُڑنا نہیں اور جھکنا بھی نہیں یہ شپت کر یہ پرت بھی ہار نہیں مان رہا ہے پھر بھی چلے جا رہا ہے اگنی بات یہ چار اگلے چار جو بھی پریستی آ رہی ہے پریستی تمہیں پری بنانے کے لئے آ رہی ہے کیا کرنے کے لئے آ رہی ہے پری بنانے کے لئے کیونکہ یہ پریستی سے میں جب پار کر جاؤں گا تو پری اور بھائی کیا بن جائیں گے پرا تو یہ پریستی مجھے پری بنانے پرا بنانے آئی ہے یہ یاد رکھ پہلا دوسرا پریستی پریستی کے ہاتھوں میں ایک چھننی ہے چھینی اور ایک ہتوڑا اور کیا کرنے آئی ہے یہ چھینی ہتوڑا ٹھوک 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 جو جو انعوشک ہے اس کو ہٹانے اور ایک بہت سندر مورتی کا نرمان ہو رہا ہے وہ میں ہوں جو جو ٹھوٹ کر گر رہا ہے وہ انعوشک تھا جو جو گر رہا ہے وہ جروری نہیں تھا اس کو میں نے پکڑ رکھا تھا جروری اور مجھے لگ رہا تھا بہت سندر ہے پرنتو میں اپنے آپ کو کیسے دیکھو وہ تو پریستی نے دیکھ لیا یہ تو اس کی پہنی آنکھے ہے جو اس نے جانا کہ یہ جو اس کا سمبند اس ویکتی سے ہے اس کے پورشارت میں باد آئے کچھ کرو اس میں اور بہت جوڑ سے ہتوڑا لگایا اور اس ویکتی نے کچھ کہہ دیا ہم اداس ہو گئے اچھا یہ اداس ہو تُوٹ تو گیا کیونکہ وہی باد تھی جس کو پریم سمجھاتا اور جس کو سیوہ کا سمجھاتا شاید وہی باد ہے تیو پورشارت کے اگنی پتھ میں تو جب پریستی آئی تو اس کے ہاتھ دیکھنا کیا ہے اس کے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں چھینی ہے اور ایک ہاتھ میں ہتوڑا اور وہ ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے اور ہم آگے بھاگ رہے وہ چاہتی ہے کہ تم سمپور بن جاؤ وہ چاہتی ہے کہ تم بہت سندر سی ایک مورتی بن جاؤ اور ہم کہتے کہ نہیں میں تو ایسا ہی ٹھیک ہوں کیونکہ شاید ہمیں بھرہم ہے کہ ہم بہت سندر چھینی اور ہتھوڑا اچھا ہے آجائے اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے دو کاری کر رہے ایک کوئی در سے ہاتھ ٹھیک کر رہا ہے کوئی دوسرا ہاتھ ٹھیک کر رہا ہے کوئی پیچھے سے کچھ ٹھیک کر رہا ہے کوئی ناک ٹھیک کر رہا ہے اور جب مورتی تیار ہو ہو جاتی اور جب last finishing strokes ہوتے تب تو درد زیادہ ہوگا final مورتی ہو گئی ہے پرنتو اس کو ناک تھوڑا سا تیڑا ہے اب اس کو جب ٹھیک کرنا ہے تو ایسے وہ stroke دے گا کہ شاید درد بھی زیادہ ہوگا پرنتو جب درد زیادہ ہو تو کیا سمجھنا ہے fine strokes finishing touch چالو ہے مورتی بس اب بنی کی بنی تو سب سے پہلا سمجھ نا ہے پری ہے دوسرا سمجھ نا ہے چینی اور ہتوڑا تیسرا پریستی ایک چنو تی ہے challenge اور مجھے اسے سویکار کرنا ہے اور یدی میں اسے سویکار کر دوں تو میں ادھک شکتی شالی بن جاؤں گا کیا ہو جاؤں گا ادھک پریستی آوحان کر رہی اگر تم مہاویر ہو تو آؤ مجھ سے لڑنے تو ہم کیا کرے بھاگ جائے ہم بھاگ جائے ارثات سوانشیل بھاوہ پچا لو اس کو تم ہی ایک نہیں ہو جس کے سامنے یہ پریستی آ رہی ہے برحمہ کو دیکھو اور دادیوں کو دیکھو تمہاری پریستی تو ان کے سامنے جو پریستی آئی اس کے سامنے تو بہت ہی چھوٹی موٹی ہے لیمبو ٹیمبو پھر سے ایک بار ریوائز کریں گے درامہ کے سولہ راز پہلا راز ایک پیپر ہے پاس کرنا ہے دوسرا کیا ہے کھلو نا تیسرا بچے کو سب یاد ہے تو سب کو یاد ہو جانا چاہیے سوچو ایک پیپر رکھا ہوا ہے یاد رکھنے کے لیے جس کے اوپر ایک پیپر ٹائگر ہے اور ایک کھلو نا ہے اور پیچھے کارٹون شو چل رہا ہے یہ چار پوائنٹ پریستیتیا کارٹون شو ہے ویگ نا پیپر ٹائگر ہے جو سمسیہ ہے وہ کھلو نا ہے اور ایک پیپر رکھا ہوا ہے دوسرا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس کے ایک طرف سین ہے ایک طرف سائٹ سین ہے بیچ میں سیڑیا ہے تو چار چیزے جو پریستیتیا آ آ سکتے ایک اچھا س ایک پہاڑ ہے ہمیں کروس کرنا ہے سیڑیا ہے ہمیں سوچ نا ہے کہ یہ سیڑیا ہے پریستیتی ایک طرف سین ہے جس میں کلیان چھپا ہے پہاڑ کے ایک طرف سائٹ سین ہے چار اگلے چار حساب کتاب نام کا ایک ویکتی حساب کتاب اس ہوتی ایک تچ سٹون کہتے اور نیچے آگ جل رہی ہے چار چیزے حساب کتاب دوسرا ہاتھ میں گفت گفت کون سی ہے کسوٹی کسوٹی ارثہ تچ سٹون ہوتا ایک جس پر کسا جاتا ہے دیکھتے ہے صحیح ہے یا نہیں جیسے سنار کے پاس ہوتا ایک کس نے کے لیے اور آگ یہ چار اگلے چار ایک پری ہے جس کے ایک ہاتھ میں کیا ہے چھنی اور ہت توڑا اور دوسرے ہاتھ میں سموس اور وہ ایک چنوتی دے رہی ہے تو یہ چار فور پلس فور پلس فور پلس فور ڈراما کے کتنے راز ہوئے سولہ راز تو آج صبح کی مرلی سے وردان تھا جو اس ڈراما کے راز کو جانتا ہے ترکال درشی ستیتی اور نولیج فل ستیتی میں ستیت ہو کر وہ کبھی ناراض نہیں ہوتا اور جو راز کو نہیں جانتا وہ ناراض ہوتے ہے اس لیے ترکال ڈراما کے راز کو جاننے والے بھو کبھی بھی ناراض نہ ہونے والے بھو اوم شانتی